جیلو اپنے لیے اور اپنوں کے لیے جیلو نیوز گا یا نہیں پندرہ ستمبر کو فیصلہ ہوگا فرقین دلائل دیں سلنڈر کیے بغیر درخواست پر سمات ہو سکتی ہے یا نہیں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس اور نئے پروسیکیوٹر سے آئندہ سمات پر دلائل طلب کر لیے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے غلاف اپیل پر سمات ہوئی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسین اختر کیانی نے سمات کی عدالت نے اس افسار کیا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف اشتہاری قرار دئیے گئے نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف احتساب عدالت کے اشتہاری ہو چکے ہیں عدالت نے اس افسار کیا کہ اشتہاری ہونے کے بعد نواز شریف کی درخواست پر کیا اثر پڑے گا اشتہاری ہونے کے بعد کیا ہم نواز شریف کی درخواست پر سمات کر سکتے ہیں نیب نے کہا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری ہونے کے بعد نواز شریف کو ریلیف نہیں مل سکتا عدالت نے کہا کہ مشرف کیس میں قرار دیا جا چکا ہے کہ مفرور کو سرنڈر سے قبل نہیں سنا جا سکتا نصیم الرحمان کیس میں سپریم کورٹ مفرور کو ریلیف کے لیے گہر حق دار قرار دی چکی عدالت نے کہا کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہے نواز شریف کی فیشی کے بغیر نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست سنی جا سکتی ہے عدالت نے اس تفسار کیا کہ نواز شریف کسی ہسپتال میں زہر علاج ہیں خاجہ حادث نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت نواز شریف کسی ہسپتال میں زہر علاج نہیں ہے عدالت نے اس تفسار کیا کہ نواز شریف برطانیہ میں اور ڈاکٹر امریکہ میں ہیں کیا زبانی علاج ہے خاجہ حادث نے کہا کہ نواز شریف کی اپیل کو سنا جائے اپیل تو مفرور کی بھی سنی جا سکتی ہے عدالت نے کہا کہ نواز شریف کو پہلے مفرور قرار دیتے ہیں اور پھر اپیل سن لیتے ہیں نواز شریف کی عدم حاضری پر وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے وفاقی حکومت نے کہا کہ نواز شریف کی میڈیکر ریپورٹس نامکمل ہیں پنجاب حکومت نواز شریف کی زمانت مسترد کر چکی ہے عدالت نے اس تفسار کیا کہ نواز شریف بیرون ملک گئے وفاقی حکومت نے علاج کی تصدیق کی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نواز شریف کی علاج کی تصدیق نہیں کی کیونکہ علاج ہی نہیں ہوا عدالت نے اس تفسار کیا کہ وفاقی حکومت نے نواز شریف کی واپسے کیلئے کچھ نہیں کیا مزید اپ ڈیٹ جاننے کیلئے دیکھتے رہیے جیلو نیوز